جاوید اقبال مٹو نے کہا کہ مطن معاملے کی تحقیقات تیز رفتاری سے کی جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی اینا تھانک ڈاکٹر جیوی سندیب چکرورتی کی نگرانی میں یہ جانچ کی جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاملے کی جانچ ہر زاویہ سے کی جاری ہے قصرواروں کو بخشا نہیں جائے گا مطن پولسٹیشن میں ایف آئر درج کی گئی اس امیجیٹلی آفٹر دا فائر انسیڈنٹ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ایف ایس ایل ٹیم کو جو ہے وہ منگوایا سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے جتنے بھی الانگ سائیڈ سے ہیں ان کا سی سی ٹی وی کبرے جو ہے وہ ہم نے ٹیپ کی اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے پولیس ٹیشن مطن میں جو ہے وہ ایف آئر جو ہے وہ ریجسٹر ہوا ایف آئر سیونٹی سکس آف ٹو تھوزنٹ ٹوانٹی فور انڈر سیکشن تین سو چھبیس بھارتیہ نیالہ کے تحت جو ہے وہ یہ ریجسٹر ہوا اور اس میں جو ہے وہ انسیڈیشن کی کاروائی جو ہے وہ سٹارٹ کی میں آپ کو یہ اشور کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کی یہ انسیڈیشن جو ہے بڑی روبسٹ طریقے سے ہم نے سٹارٹ کی ہے جس میں انسیڈیشن کو جو ہے وہ ایک سینئر آفیسر کے تحت اس کو سپروائز کیا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے اس انسیڈیشن میں ایف ایس ایل کو سی سی ٹی ویز کو اور جتنا بھی ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہے اس کو جو ہے وہ برائے کار ہم لا رہے ہیں تاکہ ہم اس انسیڈیشن کو روبسٹ طریقے سے انسیڈیشن کر کے اس انسیڈنٹ کے بارے میں جلد سے آپ لوگوں کو بھی اور جو ہے وہ ہم بتا سکیں کہ یہ انسیڈنٹ فائر انسیڈ کیسے ہوا اور اس کی جو انسیڈیشن کی کاروائی جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے مدرمتن میں مائگرینٹ کشمیری پنڈیتوں کے مخلوع گھروں میں لگیا آگ کے بعد ڈی سی انتناک سعید فخردین حامد اور ایس ایس پی ڈاکٹر جی وی سندیب چکرورٹی نے جائزہ لیا ڈی سی نے متعلق افسروں کو آگ لگنے کی وجوہات کا جلد پتہ لگانے اور املاک کو ہوئے نقصانات کا تخمینہ مقررہ وقت کے اندر لگانے کی ہدایت دی وازرہ کی گزشنہ دنوں لگیا آگ پر مقامی لوگوں کی بروقت مداخلت سے فائر بڑیگر نے کابو پا لیا تھا مکان مالک نے اس پورے معاملی کی جانچ کی مانگ کی ہے وہ اس لئے جلائے گیا جہاں تک میرے میں نے سنا ہے کہ ہمارے ایک کزن نے وہاں رنویٹ کیا تھا اپنے مکان کو تھوڑا سا رنویٹ کیا ہے آپ نے بیٹھنے کے لئے کبھی کبھار جیسے وہ ریٹائر ہو چکے تھے گورنمنٹ سرورس کرتے تھے تو ریٹائر ہو چکے تھے اب وہ اپنے گربیوں میں وہ دو تین مہینے کے لئے وہ جانا چاہتے تھے ہر سال وہ ان کا یہاں بھی مکان ہے تو جانا چاہتے تھے گربیوں میں کچھ دیر وہاں دو تین مہینے جانا چاہتے تھے اور وہی میرے کو لگتا ہے ہمارے وہاں پڑوسی مسلمان ہیں ان کو وہ پسند نہیں آیا ہوگا کہ ہم روک ٹوک ہوگی ہم وہاں اپنا سٹور بنا کر رکھتے ہیں ہم سمان رکھتے ہیں ہم دن میں ہم مویشی رکھتے ہیں وہاں پہ تو وہ ان کو پسند نہیں آیا ہوگا کہ یہ ہمیں روک ٹھام کریں گے تو اس وجہ سے میرے کو لگتا ہے انہوں نے جلایا ہوگا تھوڑا وہاں جس طرح جاتے ہیں کیونکہ اب گورنمنٹ پر نظر بہت کم رکھی ہم لوگوں نے ہم تو اب اپنی ہی پہل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ گربی برداشت نہیں ہوتی ہے جو آج کی اکڑاکی کے برداشت ہیں تو جو ہی ہے کل صویرے مجھے بھی پتا چلا تو پھر ہم نے بات کی ہے پھر ہم نے اپنے حساب سے جو میرا ایک رول بھی سماج میں ایک فرض بنتا ہے تو میرے ڈی سی صاحب جو ایس ایس پی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب اور ڈیوکام کشمیر کے ان کو اسی وقت ایک مسیج کی اس طرح بات ہوئی ہے اس کو یہ مجھے کرا کوئی شرارت ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا ہے مارڈن تیرت ٹرسٹ کے صدرہ شو کمار صدھا نے مٹن معاملے میں تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے اس واقعے کو صدیوں پرانی فرقہ وارانہ ہم اہنگی کو خراب کرنے کی کوشش بتایا انہوں نے کہا کہ انتظامی اور مقامی لوگوں کا انہیں تعاون حاصل ہے انہوں نے پولس کی تحقیات پر مکمل بھروسہ جتایا میں کیا کہوں ہمیں تو بہت دھک ہے یہ یہ جو سانیا ہوا ہے یہ بہت دھکت سانیا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ہی چوٹ ہے کیونکہ ہم یہاں پر مائگرنٹ جو ہوئے تھے وہ پنتیس سال سے ہوئے ہیں اور خاص کر میں یہاں پر نائنٹی سے کسے یہاں ہی پر ہوں اور کبھی ایسا واقع نہیں دیکھا نبے کے بیاد کبھی ایسا واقع نہیں ہوا اتنی بھرادری تھی یہاں اتنا ماحول اچھا تھا یہاں مطلب لوگ ملتے جلتے تھے ہمارے ساتھ خاص کر مجارٹی کمیٹی ہر ایک ماحول میں اور ہر ایک فسٹیولم اکٹے مناتے تھے مگر کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ مسکرنٹی جو ہوتے یہ کبھی چھپتے نہیں ہیں یہ کبھی نے کبھی کچھ دھماکہ کرتے ہیں یہ اپنی اگزیسنس دکھاتے ہیں کہ ہم بھی زندہ ہیں مگر میں اپنی طرف سے اپنی بھرادری کو یہی یقین دلاتا ہوں کہ ان چیزوں سے گبرنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جہاں تک میرا تعلق ہے مجارٹی کمیٹی ہمارے ساتھ ہے یہاں کی جو مسلم بھرادری ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہر فنکشن میں ہر جو ہمارا فسٹیول ہم ہر مہینے ہمارے فسٹیول ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہر جگہ براد آنگن میں یا لکباون میں یا ویری ناگ میں یا ہنگل گنڈ میں ہر جگہ یہاں استال فنکشن ہوئے اور ایسے فنکشن ہوئے کہ لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر ایسا لیا اور کشمیری لوگوں کو لگا کیا پھر امن آمان آ رہا ہے اور مگر کیا کریں گے یہ کچھ ایسے انصر جو ہے یہ چھپتے نہیں ہیں بٹن معاملے کی شاردہ پیٹ کے بانی رویندر پنڈیتا نے مذہب مت کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جائدات کے دیکھ بھال ڈی سی کرتے ہیں لہٰذا وہ اپنے ماتھتوں کو ہدایت دے تاکہ اس طرح کی جائدات کے تحافظ کو یقینی بنایا جا سکے چلائے گے آگ میں رات ہو گے اس کی ہم بڑی مجھا مت کرتے ہیں ایکچولی نائنٹی نائنٹی سیون ڈیسٹر سیلز ایکٹ کے تحت جو ریسپیکٹیو ڈیپٹی کمیشنرز ہے وہ اس کے کسٹوڈین ہے ان کو ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے اور ان کو پاپر جو ہے سٹپس لینے چاہیے پہلے سے کہ اس میں کوئی جو یہ آگزنی کا یا جو سیبٹ آج کے واقعے پیش آئیں گے یا آ رہے ہیں تو ان کو کیسے بچایا جائے تو اس میں تو کوئی رہتا نہیں تھا جب کوئی اس میں رہتا نہیں تھا کوئی شارٹ سرکٹ کی پاسیبلٹی نہیں ہے کسی اور وجہ کی پاسیبلٹی نہیں ہے تو یہ کلیر کہ اسے سیبٹ آج کا ہم ترخواست کریں گے ریسپیکٹیو ڈیپٹی کمیشنرز سے جو بھی آلیا جو اپنا ہائی پورٹا آرڈر بھی آیا ہے مندر اور فائنس کھولے کے پروٹیکشن کے لیے اس میں یہ دسٹرس سیل ایک جو ہے نائنٹی نائنٹی سیب جالی بندوق لائسنس برامد کی معاملے میں جومو پولس نے کرنباغ علاقے میں چھاپے ماری کی اور گزشتہ دنوں پولس نے ایک امارت سے ایک باگ برامد کیا تھا اس میں دیگر دستاویزات کے ساتھ چار سو پینتیز چاری بندوق لائسنس بھی تھی راجوری میں دو مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری ہے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تلاشی مہین بڑے پیمانے پر جاری ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کی گئی ہے لوگوں سے کسی بھی مشکوک اور مشتبہ نکل و حرکت کی اطلاع دینے کی اپیل کی گئی ہے پوری علاقہ میں دو مشکوک افراد دیکھے جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن اس پورا علاقہ میں شروع کیا گیا ہے یہ دھلوڑی کا علاقہ ہو یا ارگی کا علاقہ ہو یا پھر بل یا پھر پیو کا علاقہ یہ تمام علاقے اسی ایریا کے ساتھ ملتے جلتے علاقے ہیں جہاں پر دو افراد جو ہے وہ لوگوں دو رہے دیکھے گئے اور لوگوں نے اس کی اطلاع فوری طور پر سیکیورٹی فورسز کو دی زلہ پرشاسن کی طرف سے ہرپ لائن نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں اور لوگوں کو صلحہ دے گئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی نکلو حرکت دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اس کی اطلاع زلہ ہیڈکورٹر پر دیں جا مطلقات تھانہ میں دیں تو لوگوں کی طرف سے انفرمیشن ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز حرکت پہ آئی اور اس پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ اوپریشن شروع کیا گیا ہے پہاڑی علاقہ ہے جنگل کا علاقہ ہے مشکلیں ضرور ہیں لیکن سیکیورٹی فورسز کیا یہ مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ دیش کے دشمن اپنی کوشش میں کامجاب نہ ہو اپنی منشاہ میں کامجاب نہ ہو اور جل سے جل انہیں پکڑ کر مار گرائے جائے راجوری زلہ ایک سیما ورطی زلہ ہے اور اکثر سیما پار سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس زلہ کے اندر خربلی پیدا کی جائے اس زلہ کے اندر گسپیٹ کی جائے مگر گسپیٹ کی کوشش ہیں کامجاب نہیں ہو رہی کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے جوان الارٹ ہیں اور کسی بھی کوشش کو کامجاب نہیں ہونے دے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار اس طرح کی راجوری ہیڈکوارٹر پر محصول ہو رہی ہیں کہ راجوری کے الگ الگ علاقہ میں کچھ اس طرح کے افراد گھوم رہے ہیں لیکن سیکیورٹی فورسز پوری طرح سے الارٹ ہے راجوری زلہ کو بھی الارٹ پر رکھا گیا ہے لوگوں کو صلاح دی گئی ہے کسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن اگر ان کے پاس آتی ہے تو وہ سانجا کریں الگ الگ ایریا میں پولیس کی طرف سے لوگوں کے ساتھ میٹنگز بھی کی جاتی ہیں اور لوگوں کا سیوگ بھی لیے آتا ہے حالانکہ راجوری زلہ کے جو ویڈی سی میمبر ہیں جنہیں ویلیج ڈیفینس کمیٹی کے میمبر جب ویلیج ڈیفینس گارڈ بھی کہتے ہیں ان کا بھی سیوگ جو ہے وہ پوری طرح سے مر رہا ہے وہ بھی الارٹ ہیں کیونکہ بڑھا مرنات کی یادرہ کچھ ہی دنوں بعد شروع ہونے والی ہے اور ازادی کا تیبھار بھی آنے والا ہے اس کو لے کر سیکورٹی فورسز کسی بھی طرح کی لاپروائی نہ کرتے ہوئے کسی بھی انفرمیشن کو لائٹلی نہ لیتے ہوئے سیریسلی لیتی ہے اور کسی بھی طرح کی جو انفرمیشن سیکورٹی فورسز کو آتی ہے سیکورٹی فورسز سرچ اپریشن شروع کرتی ہے نیو جیٹری کے لیے راجوری کے دودھ رائی علاقات جھوڑی سے سرچ اپریشن جاری ہے اور پچھلے دنوں کچھ مشتبہ افراد کے دیکھے جانے کے بعد سے سرچ اپریشن جاری ہے خیال رہے کہ سات اگز سے بڑا بڑا تیاترہ شروع ہونے والی ہے لہٰذا سیکورٹی اہلکار مستعید ہے جمعہ میں دہشتگردی کے بڑھتے واقعات پر نیشنل کانفرنس صدر فارق عبداللہ نے تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بھارت کے عوام دہشتگردی کا خاتمہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام چاہتی ہے کہ حکومت ایسے قدم اٹھائے جس سے دہشتگردی ختم ہو جائے انہوں نے مزید کہا کہ کل جماعتی میٹنگ اگست میں ہوگی تاریخ تیک کی جاری ہے اور اس بارے میں انقریب جانکاری دی جائے گی یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ جہاں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں امن آئے اس کے بجائے امن کے بجائے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ لڑائی نہ ہو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ چلتا رہا ہے ایسے ہی تو کبھی ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور ہندوستان کے لوگ چاہیں گے کہ حکومت کوئی قدم اٹھائے جس سے کہ یہ آتنگوات جو ہے یہ بند ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آتنگوات بڑھ رہا ہے اور بڑے ٹرین لوگ آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ کرے کہ ہم اس مسئیبت سے بچ سکیں ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی عقل لائے کہ اس سے معاملے حل نہیں ہوں گے معاملے اور خراب ہوں گے ہم تو چاہیں گے تو اس میں بار بار سوچیں اور بار بار کانگریس پاری کے سینے لیڈر اور جمع کشمیر کے انچارج جبھرہ سنگھ سولنگ کی نوز رازم نریند رمودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے وعدے پورے نہیں کیے جبکہ جمع کشمیر کے اسمبلی کے درجے کو چھین کر ال جی کو بائی اختیار بنایا ہے جس سے جمع کشمیر یوٹی کی اسمبلی بغیر اختیار رہ گئی پرہ سنگھ سولنگ کی نے پلواما کے کنڈی اگلر علاقے میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کی وزیراعظم باتیں کرنے میں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو وعدے وہ جمع کشمیر میں آ کے کر کے گئے بتائیے کون سا وعدہ نہیں بھایا سٹیٹ ہوت دینے کی بات کر کے گئے تھے اوپر سے ال جی کے پاورس بڑھا کے آپ جانتے ہیں کہ دلی کا جو درجہ ہے اور پونڈی چیری پونڈی چیری سے بھی بطر درجہ جمع کشمیر کو دیا ہے ایک مینسپالٹی چلانے کی بات ہو ایسی ہمارے اسمبلی کے چنہ ہوئے نمائندے اگر سرکار بنے گی تو اس کو روکٹو کر کے پورا ال جی کا گورننس ہوگا اس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے لوگوں کو یہ چیز پتا چل چکا ہے کہ ہمارا فیوچر اگر کسی پارٹی میں سیکیور ہے وہ کانگریس میں ہے بی جے پی نے جمع کشمیر کو برباد کر کے رکھ دیا ان کو سنتالی سے لے کے آج تک پہلی بار حکومت ملی تھی اور انہوں نے اسی حکومت کے ذریعے جمع کشمیر کو برباد کر دیا اگر یہاں سٹیٹ ہوت کوئی دے سکتا ہے کانگریس دے سکتی ہے اگر یہاں کی زمین اور نوکریوں کو کوئی سرکشت کر سکتا ہے کانگریس کر سکتی ہے اگر یہاں کوئی روزگار دے سکتا ہے گریبی دور کر سکتا ہے یہاں کے بجلی کے مسئلے حل کر سکتا ہے یہاں کے راشن کے مسئلے حل کر سکتا ہے یہاں کا کیسی سی لون ماپ کر سکتا ہے وہ سارا کچھ کانگریس کر سکتی ہے اور یہاں کی خوشحالی جو ہے کانگریس ہی کل آ سکتی ہے یہ کشمیری عوام کو اب پتا چل چکا ہے بیک ٹو ویلیج اور مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کے تحت دہی ترقی اور پنچائی تیراج مہکمے نے مائیگرینٹ ٹاؤنشپ جگتی میں ایک فیلڈ کیامپ کا احتمام کے اور اس کیامپ میں مرکزی حکومت کے تقریباً بائیس مہکموں اور جمہ کشمیر کی یو ٹی انتظامیاں نے مل کر جگتی ٹاؤنشپ کے باشندوں کو نئے سٹارٹ اپس اور دیگر کاروباری تصورات کے بارے میں مالی مدد حاصل کرنے کے لیے مختلف سکیوں کے بارے میں آگاہ کیا پتا ہے کہ یہاں ہمارے یو ٹی میں بیک ٹو ویلیج پروگرام کافی چلا ہے پنچائیتز میں جہاں پر ہمارے پراباری آفیسرز نیوک کیے گئے تھے وہ جاتے تھے اور اپنا پنچائیتز میں جو بھی گورنمنٹ کی سکیمز امپلیمنٹیشن آب دو سکیمز جو گراؤنڈ لیور پر ہونی چاہیے ان کو لوگوں کو اوگت کرانا اس بارے میں کون کون سی سکیمز ہے کیسے لوگ جو ہماری بھارت سرکار کی ہے یا یونینٹیٹری اپ جمہو کشمیر کی اپنی سکیمز ہے ان کا کیسے فائدہ لیں اس کے لیے ہماری سرکار نے کچھ پراباری آفیسرز نیوک کیے تھے جو پنچائیتز میں جا کے وہاں اپنا یہ سارا اپنے لوگوں کو بتاتے تھے مگر کچھ ایسے دکتے آ رہی ہے کہ جو اس میں امپلیمنٹ ہونی کی واج ہم اس کو ریڈرس نہیں کر پا رہے جتنے بھی ہمارے دپارٹمنٹ کیونکہ کیا قارن ہے کیونکہ جب ہمارے یہ لوگ مائیگرنٹس جتنے بھی بھارتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ جو سکیم ہوتی وہ ان کا الیجیبولٹی نہیں بن پا رہے کیونکہ ان کا ڈسٹرک جو ہوتا وہ الگ ڈسٹرک بن جاتا ہے جہاں یہاں پہ جمہو کے ان کی جو ڈومیسل ہوتی ہے وہ کشمیر کی ڈومیسل ہے تو اس لیے جمہو کا جو جمہو کی بیسٹ جو جو ہے وہ ہے باقی جو یہ ایک انشیوٹیوز ہے یہ بہت اچھا انشیوٹیوز ہے میں نے بولا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایک سرپنچ رہ چکا ہوں اگر ان کو یہ کم سے کم نو دس پنچائتوں میں ڈیوائیڈ کریں گے جو پیسہ ہر کسی پنچائت کو آئے گا وہ یہاں آ جائے گا یہاں کے لوگ چنے جائیں گے یہاں بھی ڈیولپنٹ ہوگی کسی اوپو بنیر 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 جب تک کہ ریہبلیٹیشن کا گورنمنٹ کا کام چلے گا یہ بیکٹو ویلیج کے انترگت یہاں پر جو گورنمنٹ اپ انڈیا نے یا سٹیٹ گورنمنٹ نے جو سکیمز لانچ کی ہے اس کے انترگت کون کچھ سکیمیں آتے ہیں اور کس طرح ہم نے اپلے کرنا پنچ میں بھارتی جنتہ پاتی او بی سی مورچے کی طرف سے ایک روزہ کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس میں پنچ حویلی اسیمبلی کے او بی سی مورچے کے عہدداروں کار کنوم میمران نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی اور اس کانفرنس کی صدارت او بی سی مورچے کی ظلہ صدر نریش پال ورمالی ایسے جو ہمارے ساتھ مورچے ہیں لوگوں کو جا کر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے سمیلن ہو رہا ہے اور لوگوں کے بیج میں جا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی دو دیش کے پردان منتری جی ہیں جنہوں نے سبھی ورگوں کے لیے الگ الگ جو ہیں جو سکیمیں جو دی ہیں یہ سکیموں کی جو ہے ہم جگہ جگہ جا کر کہ ہر ایک کانسیچونسی میں جا کر کہ ہم ان کو جانکاری دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ کر کے آج بھی آج بھی بیس پچیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو سکیموں کا بلکل پتہ نہیں ہے دیش کے پردان منتری جی نے جب سے دو ہزار چودہ سے دو ہزار چودہ کے بعد دیش کی باگڈور سنبھالی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ورگوں کے لوگ ہیں میں لحاظ مذہم ملت کوئی کرائسیس نہیں کوئی گھوٹالا نہیں عام لوگ جو ہیں جو گھریر لوگ تھے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا پی ڈی ایف کے جانب سے دودپتری بڑھگاہ میں ایک عوامی جلسہ منقض ہوا عوامی جلسے سے قبل پیار سے دودپتری تقرالی کا اتمام کیا گیا اجلاس میں بھاری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی دودپتری میں عوامی جلسہ بھی بھاری اجتماع سے پادی کے چیئرمن اور سابق وزیر حکی محمد یاسی نے کئی مسائل پر بات کی انہوں نے دودپتری کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے انتظامیہ پر ترقید کرتے ہوئے تھا کہ گزشتہ برسوں میں کوئی بھی نیا اقدام نہیں اٹھایا گیا سبریم کو کہی نہیں ہے بلکہ بزاعتی خود ارمیس شاہب نے بھی کہا یہاں آ کر جمہور کشمیر میں آ کر ریسنٹلی جو یہاں پر آئے اور ہمارے ارمیس شاہب نے بھی کہہ دیا مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہ کوئی ایسا کوئی واقع ہے اس وقت کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے بلکہ ہم دس سالوں سے محروم ہیں آمی سرکار سے جتنا جلدی ممکن ہو سکے بلکہ ان کو پندرہ آگست کے بعد ہی نوٹیفکیشن کا اجرا کرنی چاہے تاکہ بیتابی سے جو یہاں کی لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے منتخبہ سرکار پننے کے لیے اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے مسائل کتنے ہیں مشکلات کیا ہے تو ان کا صدیباب ایک ہی یہاں پر جو بیروکریسی ہے بیروکریسی سے کوئی معاملہ آج تک نہ حال ہوا نہ حال ہوں خبروں کا سسرا آگے بھی جاری رہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سپریک چالو بٹے ورش میں جمع کشمیر میں نہیں کی گئی ٹیریف میں بڑھوت رہی بانڈیپورا پولیس نے راکھی آشم سنبل میں دو ڈرگ تسکروں کو کیا گرفتار پولیس سے تسکروں کے پاس سے پردی بندیت پدات کیا برامد دونوں کے خلاف انڈیپی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درچ ایڈی جی پی جمعو زون نے پندرہ اگست کی سرکشہ ویوسطہ کو لے کر کیزمکشہ بیٹھا گھسپیٹ کے پریاسوں کو روکنے کے لیے سیما ورطی کشتروں اور بھیتری علاقوں میں سترک رہنے کے دے نردیش مرے کے بعد آپ کا خیر مقدم جمعو کشمیر بی جی پی نے حال ہی میں پیش کیے گئے یونین بجٹ اور جمعو کشمیر کے بجٹ پر ایک مباحثے کا احتمام کیا جمعو کشمیر بی جی پی کے چیف ترجمان ایڈوگیٹ سونیل سیٹھی نے بی جی پی کارگنوں کو اس بجٹ کے مضبط پہلوں سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ بہت اچھا ہے اور اس میں معاشرے کے تمام طقوں کا خیال رکھا گیا ہے سیٹھی نے کہا کہ اس بجٹ سے غریب لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بارتی جنتہ پارٹی زلا ساؤتھ نے ایک پریس کانفرنس رکھی جس میں ہم نے بجٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے جو بجٹ آدھرنی ہے نرملا سیتا رحمان جی فائنس منسٹر آف انڈیا نے پیش کیا ان کا ساتمہ بجٹ تھا یہ بہت ہی اچھا بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا ہے جس کے اوپر ہر سیکٹر کے بارے میں بات رکھی گئی ہے ہر سیکٹر کا دھیان رکھا گیا ہے جہاں پہ یوت کو جو ہے فور پائنٹ ون کروڑ یوت کو نوکریوں دینے کی بات ہے پانچ سال میں وہیں پہ محلاؤں کے لیے ورکنگ پلیس رکھی ہے ورکنگ ویمن کے لیے محلاؤں کے لیے نوکریوں کا پروادان ہے کسانوں کو جو ہے وہ خاص طرح سے اس میں دھیان رکھا گیا کہ کسانوں کو جو ہے وہ بینیفٹ دیے جائیں کوئی ایسا سیکٹر جو ہے وہ بچا نہیں کہ جس کو بینیفٹ نہیں ملا ہے بھارت کی آرتک ستی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک سشکت قدم ہے یہ بجھٹ جو پیش ہوا اسی طرح جب ہم اس بجھٹ کو جمہو کشمیر کے لیے دیکھتے ہیں تو جمہو کشمیر میں بھی ایک پائنٹ اٹھاران لاکھ کروڑ روپے کا بجھٹ جو ہے جمہو کشمیر کے لیے لائے گیا جس میں نئے ٹورسٹ پلیسز جو ہے وہ بھی کریٹ کرنے کی بات ہوئی ہے جس میں تین جمہو میں اور تین کشمیر میں ہوں گے لکھنپور سامبہ اور پتنی ٹاپ میں جو ہے نئے ٹورسٹ پلیسز جو ہے اس کو بنایا جائے گا تاکہ ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ جمہو کھتے میں آ سکیں اور اس سے سٹیبلیٹی ہوگی یہاں کی ٹریڈرز کی یہاں کی ہوتلیئرز کی یہاں کے انڈسٹریل آلسو جو بچے بنائیں گے وہ ہی پہ بکے گا آنے والے دنوں میں جمہو میں جیسے لیک کا کام ہے اس کو ختم کرنے میں جلدی سے کام ختم ہو اس کے لئے بھی اس میں پروادان ہے سمارٹ سٹی کو پروجیکٹ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے بیجٹ میں خاص پروادان رکھا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ہوم منسٹری کا جو بجٹ ہے جمہو کشمیر کے لئے بلت بہتالیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا اس میں سے چودہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ جمہو کشمیر پولیس کو مارڈرنائز کرنے کے لئے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کافی مدد ملے گی جمہو کشمیر میں پور نشانتی کی ستاپتی کی اور قدم کرنے کے لئے اور جمہو کشمیر پولیس کو جو مارڈرنائزیشن کی ضرورتی جو ایکپوپنٹ کی ضرورتی وہ بھی کافی مدد ملے گی اس کو پورا کرنے کے لئے اور ملٹینسی کے خلاف مضبوط لڑائی لڑکے ملٹینسی کو ختم کرنے کے لئے جمہو کشمیر پیپلس کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالگنی وکیل کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں جلد از جلد چناؤ ہونے چاہیے ان کا کہنا ہے کہ اگر چناؤ ریاست کا درجہ جلد از جلد بحال نہیں کیا گیا تو یہاں کے لوگ مین سٹریم سے دور ہو جائیں گے عبدالگنی وکیل نے مطالبہ کیا کہ جمہو کشمیر میں انتخابہ جلد کرائے جائیں ساتھی ریاست کا درجہ بھی بحال کیا جائے اس بنیادی حقوق سے جمہوری حقوق سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب تمام سٹیٹس میں الیکشن ہوتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ انوال ہوئی سکیم سپریم کورٹ نے ڈیریکشن دی کہ آپ ستمبر کے مینے کے آخر تک جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات ملکت کیجئے اور ساتھی یہ بھی سپریم کورٹ نے ڈیریکشن دی جتنے جلدی ہو سکے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ایسپریشن اور جذبات کو سمجھ لے کر جتنے جلدی ہو سکے سٹیٹھو دعوان بحال کیجئے لیکن مرکجی سرکار ایک سٹیٹھ بھی آگے نہیں بڑھتی اسے کہاں یہاں کے لوگ مین سٹیٹھو میں آگے آئیں گے وہ تو دور ہوتے جائیں گے کیونکہ جتنے مرکجی سرکار ایسے اقدامات کرے گی جس سے یہاں کے لوگوں کے جمہوری حقوق سلم ہو گلمرگ تنگمرگ ورکنگ جونلس اسوسییشن نے ٹاؤن ہال ٹنگمرگ میں آئے مل کر معاشرے کو خوشبتار بنائیں کے تھیم کے تحت ایک پروگرام کا انقات کیا اور اس موقع پر ایس ایس پی بارہ ملہ عمود اشوک ناک پوری مہمانی خصوصی تھے جبکہ مہمان زیوہ قار کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ انفرمیشن آفسر بارہ ملہ افتخار احمد تھے منقضہ پروگرام کے دوران مختل محکوم کی ولازمین کو ان کی ایمانداری لگن اور معاشرے کو خوشبتار بنانے میں مضبط کردار ادا کرنے پر اعزاز سے نوازا دیا اس میں اور ایک انیشیٹیو ہم نے لیا تھا پہلی بار کہ جو گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں جو ایمپلائز ہیں ان کو ہم نے اپریسیٹ کیا جنہوں نے بہتر کارکردگی اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں کی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تاؤن میں رہتے ہیں اور اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں ان کو ہم نے اس پروگرام میں آج اپریسیٹ کیا یہ مقصد ہے کہ ہم اکٹھے کام کریں چاہے ایڈمیسٹریشن ہو یا میڈیا ہو کیونکہ میڈیا ہی ایک پیلر ہے جو ایڈمیسٹریشن اور لوگوں کے بیچ میں کام کر رہا ہے اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ ہمارے ساتھ بالکل ٹاچ رہے اور ہم بھی یہ وعدہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ یہ ٹاچ رہے تاکہ یہ سوسائٹی جو یہ یہ جو تیم اس وقت ہی فرگرنٹ رہنے کی وہ انشاءاللہ اور امان ہم اس پر قائم دائے میں صحافت کی متعلقہ شعبے میں علم کو فروغ دینے کے مواقعیں فراہم کرنے کے لئے محکم اطلاعات اور تعلقات عامار لیہ لداخ نے ای جی ایم کالج لیہ اور ڈی آئی پی آر لیہ کے سٹاف کے ماس کومنیکیشن اور جنرلزم کے طلبہ کے لئے ہنرمندی کی تربیت کا احتمام کیا ایگزگیٹیو کانسلر ہیل کانسل لیہ سٹینزن جوسپل نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی انتظامی سیکرٹری یوٹی لیڈاخ پرنسپل ای جی ایم اور انفرمیشن لیہ کا عملہ بھی اس پروگرام میں موجود رہا تربیتی سیشن کو دو سیشنز میں تقسیم کیا گیا پہلے سیشن کے بعد شرکہ کی شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لئے باتشیت کا سیشن منقض ہوا ریسورس پرسن ایڈیٹر اور ڈاکٹر سیوانگ نامگیال ڈائریکٹر ایسی ایل آئی ٹی نے صحافت کے بارے میں مختلف شافیوں کو اجاگر کیا دیپارمنٹ آف ماس کمیونکیشن جنرلیزم کے ساتھ ایک ون دے سکل انہیس ون ٹریننگ ہم کروا رہے ہیں میں سیگریٹر سر وکرم سر کا بھی دنیواد کیانا چاہوں گا اب یہ دیکھیں ہمارا تین چار ویش ویشے ہیں اور لکشے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم دیپارمنٹ آف انفرمیشن اور پبکلی ریلیشن جنرلیس کو ہو یا آپ کے پیٹریلیٹی کو یا جنرلیس پیٹریلیٹی اور جتنے سٹوڈنٹ سے ان کو سکل انہیسمنٹ دینے کی ہم پوچھش کر رہے ہیں اور لاسٹ ایر سے کر رہے ہیں آج جو ہم پروگرام رکھا ہے وہ دیپارمنٹ آف ماس کمیونکیشن اور جنرلیزم کے ساتھ رکھا ہوا ہے ایجیم کالیج میں اس میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایڈیٹر سے یا آؤدھر سے جو نیوز پیپر کے پارٹ لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ آکے اپنا ورکشپ اپنا سکل جتنے ہیں ان کو بھی ٹریننگ کروائے اور لاسٹ ایڈیوٹی ہو گیا ہمیں کچھ ویشے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا ایک الگ لیند سے لاسٹ ایڈا کو دیکھنا پڑے گا پہلے لے اور کارگل ایک دو ڈسٹک تھے آج لے کارگل پورا انہیس ٹیٹری ہے اور انہیس ٹیٹری جب بن جاتا ہے تو کافی ریپورٹنگ کافی جنرلیزم آج کے دور میں جنرلیزم بھی کافی بڑھ جائے میڈیا آتے ہوئے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں سٹوڈنس کو جتنے اپورچنٹیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اپنے ایکسپرینسیں شیئر کریں اور جتنے بھی لوگ ہیں اور جو ویشے یہ لوگ پیس کر رہے ہیں آگے آنے والے ٹائم میں وہ بھی شیئر کریں گے تو مجھے لگتا ہے ہمارے سٹوڈنس کو بہت لاکھ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش من طلبہ کے لیے ایک خوشخبری ہے ٹی او ای ایف ایل امتحان میں شرکت کے اہل امدبار اب سری نگر میں ہی ٹی او ایف ایل آئی بی ٹی دے سکتے ہیں اور پہلے کے برعکس جو طلبہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اس ٹیسٹ کے لیے چندگڑیاں دل لی جاتے تھے لیکن ہرشڈیپ سنگھ مدن نے ایک پریس کانفرنس میں بیرون ملک جانے والے طلبہ کو یہ خوشخبری دی پریس کانفرنس میں نیجو سم امان اور حاشر ملک بھی موجود رہے ٹی او ای ایف ایل آئی بی ٹی امریکی اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں اور بیرون ملک تعلیمی داروں میں قبول کیے جانے والے انگریزی کی مہارت کے سب سے مشہور امتحانات میں سے ہیں ای ٹی ایس کے ذریعے منقد کیا گیا تی او ای ایف ایل کی مکمل شکل انگریزی کا تیسٹ بطور قیر ملک زبان ہے تیسٹ بطور قیر ملک زبانہ ہماریٹم اس کی اطول ایک اتس ترمیت کائر کو توفل تک داخل اگری ہماری کردو کو اگر کردنے کی تک دانگیم آشکور آلا سات سال کو یہ طلب یک ہلا ہے اور توفل تک دار دکات میں اگر پر اس کی تک داریم در خواب حارش کردی تک در ہلا آشکار ایک انگری کو دانگی تک دوا کردی اور یہ دعویٰ ہم بچوں تک لے کر جانا چاہتے تھے کہ بچوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے شہر میں اپنے سٹیٹ میں آپ وہ ٹیسٹ دے سکتے ہو زلہ الیکشن آفیس کلگام کی طرف سے ان دنوں سیکنڈ سپیشل سمری ریو جن کا عمل شروع کیا گیا جس میں قسخی اور اندراج کے علاوہ منسوخی اور دیگر معاملات کا کام انجام دیا جا رہا ہے زلہ الیکشن آفیس کلگام اتھر آمد شفیخ خان نے بتایا کہ سات ہزار سے زائد نئے اندراجات درج کیے گئے اور نئے ووٹرز کے علاوہ تسکی و غیرہ کا کام مکمل کیا جا رہا ہے فرس جولائی سے ہی اس پروسس اید سٹارٹڈ اس میں سب سے پہلے ہمارے ہاؤسٹ ہاؤس سرویز ہمارے بیالوز نے کی اس کے بعد ہمارا بھی ٹوئنٹی فیپتھ جولائی سے لے کر نائنٹھ آگست اس پیراڈ میں اس پیراڈ میں جو ان کا کسی کو نام جوڑنا ہے نہ کسی کو نام میں کریکشن کرنی ہے تو وہ سارے چیزیں اس دوران کی جا سکتی ہیں it has already started from 25th July it will continue till 9th of August so دو امپورٹن چیزیں ہیں اس میں ایک ہم نے کچھ special camps رکھے ہیں so اس special camp days میں ایک ہمارا سیٹرڈے سندے جو پچھلا ہوا ستھائیس اٹھائیس کو ایک جو دو ہیں دو دن ہم نے camp days رکھے تھے ان دنوں ہم نے سبھی بیالوز کو اپنے پولنگ سٹیشن پر ہی رکھا تھا that anybody can come throughout the day and get their forms filled خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سپریٹ نورتھ انڈیا کی پہلی all girls university اور safest campus eternal university چار سو پچاس اکڑ میں ستر پلس کورسز کو افر کرتی ہے بہترین نرسنگ پروگرام اور ہمارچل کا پہلا ICAR approved agriculture course with best placements and best packages students کو practical learning کا موقع ملتا ہے before they go into their desired industry come and enroll in eternal university today ڈیش وکاس کے پت پہ دوڑ رہا ہے ڈلی میں وکسد بھارک کی اور یاتھرہ سمیلن میں بولے پردھان مطری موڈی کہا کروشی بجٹ میں چار گناہ رکشہ بجٹ میں دو گناہ کی بڑھ ہوتری موڈی کے بعد آپ کا خیر مقدم وادی میں جہاں شدید گرمی کی لہر جاری ہے وہیں جو مکشمیر میں کولنگ مسنوات خاص طور پر ائر کنڈیشنز کی مانگ میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے موسم گرمہ میں ائر کنڈیشنز کی فروخت پچھتے سالوں کے مقابلے میں دگنی سے زیادہ دیکھی گئی ہے امس بھری گرمی میں لوگوں کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے راحت کی تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں خردے فروش اور مینیفیکچررز یقصہ طور پر ائر کنڈیشننگ یونٹس کی بڑھتی مانگ کی تصدیق کر رہے ہیں وادی میں کئی سٹورز خریداری میں اضافہ کو برقرار رکھنے کے لیے جتو جہد کر رہے ہیں تارہ حکومت سری نگر میں گزشتہ ہفتے سیزن کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 35.60 ریکارڈ کیا گیا کرمی کی موجودہ لہر نے بہت سے گھرانوں کے لیے ائر کنڈیشننگ کو ایشو آرام کے بجائے اب ضرورت بنا دیا ہے اس بار اتنے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کسی بھی کمپنی کو کہ اے سی کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جائے گی اس کا ریزن یہ ہے کہ اس بار جو گرمی پڑی ہے وہ بہت پیک لیول پہ چلی گئی اراؤنڈ 37 آسپس ٹیمپریچر چلا گیا اور دیکھا جائے تو لاس کچھ فیو یورز میں لوگوں میں مسکنسپشن تھا کہ اے سی بہت مہنگا ہے جبکہ وہ ایک جو مسکنسپشن تھا وہ دور ہونے لگا دیرے دیرے اب یہ لگسیریس پروڈک نہیں رہا عام لوگ بھی اسے یوز کر رہے ہیں اور ایک اور آپشن جو اس میں جس نے اے سی کو بوس کیا ہے وہ ای ایم ای آپشن آویلیبل دیا ہر کمپنی نے تو اس کی وجہ سے اس بار اے سی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑی ہمارے گھر میں بھی پانچ چھ سال پہلے فین بھی نہیں ہوتے تھے پورے کمروں میں لیکن انفرچنٹلی کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے یہاں اے سیز اور فینز کی اتنی ڈیمانڈ فینز تو خیر ہے ہی ہم دکانوں پہ کبھی بھی فین نہیں ہوتا تھا جس دکان کے پاس وہ سٹینڈنگ فین ہوتا تھا اس کو بڑا وہ ایلیٹ کلاس سمجھا جاتا تھا لیکن آج ہر ایک دکان میں دیکھی اے سی کی نیڈ ہے کسٹمر بھی بولتا ہے تو ایشون اے سی آپ کے پاس اے سی نہیں ہے کشمیر میں ہیٹ ویو کے چلتے ہوئے اے سی اور کولرز کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے دکانداروں کی سنیں تو ان کا کہنا ہے کہ یوزولی جتنا سٹاک ان کے پاس ہوتا تھا وہ سٹاک کچھ مہینے پہلے ہی ختم ہو گیا اور انہوں نے نیا سٹاک منگایا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کرے تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ابھی اس گرمی سے راحت نہیں ملے گی امید یہی ہے کہ کچھ دنوں میں یہاں پہ بارش ہو تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں انہیں کہیں نہ کہیں چائن کی سانس لینے کو ملے نیوز ایٹین کے لیے عیب خان کے ساتھ میں سروش کفیلی پنزلے کے مینڈھر سبڈیوجن کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش ہوئے اور بارش سے عوام کو گرمی کی شدہ سے راحت ملی اور اس دوران مینڈھر سبڈیوجن کے بالائے علاقوں میں تیز ہواوں کی وجہ سے گھنٹوں بجلی بند رہی کیونکہ بجلی کی ترسیلی لائنیں گرنے سے خراب ہو گئی ہیں تیز ہواوں سے گئی درختوں اور ان کی شاخوں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوئی ہے بارش ہونے کی وجہ سے آج بڑا اچھا موسم ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملی یہ کافی گرمی تھی گرمی میں کافی صدار آیا ہے ہمارے بچے سکول جاتے تھے بڑی گرمی تھی لیکن آج بارش کی وجہ سے بڑا اچھا موسم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے خوشگوار موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا موسم ہے تو باقی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی چھوٹے بچے سکول جانے والے ہیں وہ کہیں آگے پیچھے دریا کے نزدیک نہ جانے دیئے میکمہ زراد کی جانب سے سری نگر میں عالی تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مشروط کی کاش کے بارے میں تربیت فراہم کی گئی ان نوجوانوں کو مشروط کی کاش کے حوالے سے جانکاری دی گئی اس اقناب کا مقصد ان نوجوانوں کو ہنرمند بنانا ہے میکمہ مشروط کشمیر کے جوائن ڈائریکٹر سرطاج احمد شان ان یوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میکمہ نئی تک سکیموں کے حوالے سے ہر قسم کی مدد اور معلومات فراہم کرنے کیلئے تیار ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی طرح سے نوجوانوں کو اپنا مشروط شروع کرنے کیلئے گئی سکیمیں شروع کی گئی یونٹس جو ان کی روزی کمانے میں مدد کریں گی حکومت نوجوانوں کو سبصدی دے رہی ہے جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے مشروع یونٹ شروع کرنے ہیں انہوں نے نوجوانوں سے درخواست کی کہ وہ محکم زراد کے دفتر کا دورہ کریں اور اپنے یونٹ شروع کرنے اور خوشی سے اپنی روزی روٹی کمانے کے لئے تمام تفصیلات حاصل کی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں آپ کو کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا کرپنگ روم آپ لگائیے اور انسان دو یا تین بندے اس میں آرام سے اپنا روزگار کما سکتے ہیں اگر ایک کنٹرول کنڈیشن کرپنگ روم ہوگا تو تین بندوں کے لئے آرام سے اس میں روزگار کے مواکے پائدہ ہو سکتے ہیں اگر کوئی انٹرپرونر اس فیلڈ میں آنا چاہے اس کے لئے سرکار نے دو طرح کے سکیمز رکھے ہیں ایک یہ ہے کہ کنٹرول کنڈیشن والی اور دوسرا ہے اپن کنڈیشن میں اگر اپن کنڈیشن میں کوئی گروہ کرنا چاہے تو اس میں ہمارا ایک شیڈ ہوتا ہے پچیس فیڈ بائی ایٹین فیڈ تو ساڈے ڈیڈ لاکھ روپے کی سبسیڈی ہے اس میں ہفٹی پرسنٹ آف کاسٹ اور اگر وہ کنٹرول کنڈیشن والا لگانا چاہے تو بیس لاکھ اس میں ٹوٹل انویسٹیمنٹ ہے فارٹی پرسنٹ سبسیڈی کے حساب سے آٹھ لاکھ روپے اس کو سبسیڈی ملتی ہے جون کو ہم نے پہلے سٹارٹ کیا بیچ اس میں ڈال دیا اور تیرہ جون کے بعد کم سے ایک مینا آٹھ دن کے بعد اس میں پنز آگئے جس میں وائٹ وائٹ پنز آتے ہیں جس کو پن ہڈ فارمشن کہتے ہیں وہ آگئے تو ایک مینا دس سے آٹھ دن کے بعد اس میں فروٹ آنا شروع ہو گیا تو ہم نے اس وقت تک نیر اوبر فیپٹی سکسٹی کیجی یہاں سے اسے اٹھایا ہے انہی ٹائم میں تو وہاں پہ یہ ایک ہی مقصد ہے اس کا کہ جو ہمارا ہائیلی ایجکیوڈڈ کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ سکیمز بنائی ہے جیسے سکل ڈاولومنٹ پروگرام ہے سکل ڈاولومنٹ پروگرام ہے یہ مشنوم کلٹویشن بھی آ رہی ہے کہ جو ہم جاب سیکر نہ ہو جائیں جاب پروائیڈر ہو جائیں اسی لئے ہم نے جو جو گورنمنٹ نے یہ ایک پلان بنایا ہے جس میں بہت ساری سکیمز ہے اس میں ایک سکیم ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے رہن دیر مشنوم کلٹویشن محکم ای وارڈ لائف اور محکم ایٹ ریوینیو نے پامپور کے چھتلم جھیل کے اردگرد انٹی انکروچمنٹ محیم شروع کی کچھ لوگوں نے جھیل کے زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہے جس کو بے دخل کرنے کے لئے اس محیم کی شروعات کی گئی رینج آفیسر کے مطابق ان لوگوں کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے گی جنہوں نے جھیل کی زمین پر قبضہ کیا ہے انہوں نے لوگوں سے از خود قبضہ ہٹانے کی ہدایت دی ہے ہاری کنسل تاثیل دار کو اس کو بتایا کہ ان جوائنٹ اونجر آپ ریونی آتھارٹیز اور آپ ویٹ لینڈ والے جو ہمارے ٹیم ہیں آپ جوائنٹ اس میں ایکشن کرو اس سلسلے میں ہم آج یہاں آئے ہیں ہمارے پاس اس وقت ریونی آتھارٹیز ہیں ریونیور کی ملازم ہیں اور ہم ویٹ لینڈ کے پورا من جبلہ ہم نے اس وقت کارروائی کی کچھ ہم نے تھوڑے یہاں کچھ تھوڑا وہ جو نوٹور تھا چاہے وہ ٹین شرک کسی نے بنایا یا کسی نے دیوار بندی کے ٹین کی وہ ہم نے اس وقت اکار فائنگ دیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہمارا جو مقصد ہے جو بھی یہاں آج تک انکروز ہوئی لینڈ اس کو بالکل اسی نجات دلائیں پانبور کے انڈرپال علاقے میں کانکنی پر مسلسل پابندی کی وجہ سے یہاں کی مقیم آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں بی جو پی لیڈر محمد آصف گنائی نے علاقے کا دورہ کر کے لوگوں کے مسائل سنے اور اس موقع پر انہوں نے کہا علاقے میں بے روزگاری کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور لوگوں کو اب دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی انہوں نے ال جی حکام سے کانکنی پر پابندی ہٹانے کی مانگ کی ہے تاکہ لوگ اپنا روزگار کما سکے موسیقی 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 پونچ زلے کے مینٹر علاقے میں ایک نوجوان نے خود کو پھاسی لگا کر پونچ زلے کے مینٹر کے علاقے کسبلاری کے رہائشی محمد رخصار ولد محمد غفور نے اپنے گھر میں پھاسی لگا کر جان لے لی ان کا کہنا ہے کہ لوائقین نے لاش کو لٹکتا دیکھ کر پورل پولس کو متعلق کیا اور پولس نے لاش کو پوس موٹم اور دیگر قانونی کاروائیوں کے لیے سب دسٹرک سپتال مینٹر منتقل کیا پولس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی کسبلاری سے ملے میں وہاں کسبلاری کا نمبردار ہوں نمبردار رزاک اور وہاں پہ اس بچے نے اپنے ہی گھر میں ایک رسی ڈالی تھی تو گلے میں تھی اور جب ہم پہنچے وہاں پہ اس کی ماں اور بہنیں تھی اور انہوں نے بھی کہا کہ رسی ڈالی تھی ہم نے کاٹی ہے آگے جو ہے وہ کاروائی پولیس ٹیشن مینٹر آ گئے ہیں جو پولیس کی چل رہی ہے تقیقات تو اس میں جو پتہ لگا مزید تو پولیس تقیقات کر رہی ہے کیا نکرتا ہے کیا نہیں بات بات اتنی اخد کیا ہے ڈیڈ بایا گیا ہے اور ہم نے اپنی امبلیس بیجی اور ڈیڈ باڈی کو اندر پلیس کور یہاں شفٹ کیا ہے ڈیڈ باڈی مارچری میں ہے ٹیم آف بورڈ آف ڈاکٹر کنسیٹوٹ کیا جو اس کی اٹاپسی کریں گے اٹاپسی کر کے کاز آف ٹیتھ اسٹرن کریں گے اور ہم ڈیڈ باڈی پولیس کو ہینڈ آور کر رہے ہیں فار فردر لیگل اینڈ فار ملٹیز یہ سسپیشیس ڈیتھ ہے اس کا کاز رولوڈ کرنے کے لیے جب تک اٹاپسی رپورٹ نہیں آئے گی وہ ساتھ میں پولیس کی کمپلیٹ انویسٹیگیشن نہیں آئے گی تب تک یہ نہیں ہم ڈسکلوز کر سکتے ہیں جوہر پورا علام ترال کے لوگوں نے علاقے میں زیر تعمیر سڑک کام اور دھورا چھوڑنے پر محکم آر انڈ بی کے خلاص زبردست پرہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا مقامی لوگ نے علاقے کا دیرنا مطالبہ پورا کرنے پر لیفٹرنگ گارڈنر کا شکریہ دا کیا لیکن مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ محکم آر انڈ بی نے سڑک تعمیر کے دوران کئی مقامات پر پروڈکشن وال اور نکاسی کا نظام تعمیر نہیں کیا اور ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے محکمہ کو درکار ارازی بھی فراہم کی لیکن محکمہ نے غیر سنجید کی سے کام دیا محکمہ کی ایسسٹنٹ ایگزیکیٹو اینجنر فاروق احمد کا کہنا ہے کہ چیف آفس سے منظور شدہ رقم کو کم کیا گیا انہوں نے عالی حکام سے اس مسئلے کو اٹھانے کی یقین دہانی کرائی اندرولا اور راجوڑی زلے کے ملحق قیدیات کے مقامی لوگ روزانہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بکینوں کو ہائیوے تک پہنچنے کے لیے نامکمل موٹریبل پل کو بور کرنا پڑ رہا ہے اس پل کا تامراتی دھانچہ دوہزار چودہ کے سیلاب میں منہتم ہو گیا تھا لوگ کلر اور اندرولا کروسنگ پر اس پل کے سٹیل کے تار کو پکڑ کر پل کو پار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لوگ کا کہنا ہے کہ ہم اس پل کو استعمال کرتے ہیں اور اب یہ ٹوٹ چکا ہے جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سب سے زیادہ پریشانی خواتین کو پل عبور کرنے کے دوران اٹھانی پڑ رہی ہیں اس پل کا کام دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا علاقہ مکینوں نے اس پل کو فوری طور پر مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سریعہ کا سہرہ لے کر ایک سیڑھی کا سہرہ لے کر اس پل کے اوپر آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جناب سب سے پہلے آپ ارنے نام بتائیں میرا نام پرشتون داستہ پرشتون جی یہ جو ابھی آپ یہاں سے آئے ہیں کتنا مشکل راستہ اور کتنے روج مرہ کی پرشانی آتی سر یہ بہت مشکل ہے سیڑھی ایسے تمپریلی لگائی ہوئی ہے خالک ہے ہم ڈیوٹی بھی کرتے ہیں مجدوری دار ہے مجدوری کرتے ہیں جاتے ہیں دیاری لگاتے ہیں لیکن کہ بہت پرابلم آتی ہے اس میں نہیں ہے ہمیں نیچے جانے ہوتا نہیں اوپر آنا ہوتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی گر گیا پھر بھی مر جائے گا یا کوئی ختم ہو جائے گا سر دیکھو آپ کے سامنے جو کوئی مشکلات ہے اس میں کوئی چوری یا چھپانے والی بات تو ہے نہیں ہے اب اس در میں مجدور بھی ہے لیبر بھی ہے ہر ایک آدمی آتنے جانے والا ہے اگر اس میں سے کوئی بچہ اترے گا تو یہ نیچے چنگس سکول ہے وہاں پہ بھی بچے جاتے ہیں یہاں سے اور جوری بھی بچے یہاں سے جاتے ہیں تین چار گاؤں پیچھے جونے والے ہیں اس بریج کو لیکن کوئی کام نہیں ہے دوزار چودہ سے ڈیمج ہوا تھا ٹھارہ میں کام شروع کیا تھا لیکن ابھی تک آپ کے سامنے جو کچھ ہے صبح شام دن میں ہم نے مشکل ہوتی ہے تو یہ کب سے پڑا ہوا ہے یہاں لڑیز اور بچے کالا کور تک جہاں بے لوگ آتے ہیں ڈاگتی سے لے گئے پوٹھا تک تو یہ پوری پولوک کا یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے تو ہمیں تو یہ یہاں بھوتنے پڑا ہے آپ نے تو خود ہی دیکھا جو کچھ آپ ہی آنکھوں کو پاس میں ہے آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں سے بہت مشکل سے چڑھتے ہیں لٹک لٹکے یہ طاروں سے باندھی ہوئی ہے یعنی کبھی بھی یہاں سے گر سکتے ہیں اور خاص کر یہ جو موسم ہے برسات کا موسم ہے ندی بھی پار نہیں ہوتی ان سے کہ کوئی ندی کا پانی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ان دنوں میں تو ان لوگوں کی گوھار ہے سرکار سے اور مطلقہ میکمہ سے کہ جلد جلد اس پول کے کام کو مکمل کیا جائے فائدہ ملے نیوزیٹن کے لیے راجوری کے اندرولا سے شکتی شرمہ وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر ریش وکاس کے پت پر دوڑ رہا ہے دلی میں وکسد بھارک کی اوڑ یاتھا سمیلن میں بولے پردان مطری موڈی کہا کروشی بجٹ میں چار گناہ رکشہ بجٹ میں دو گناہ کی بڑھو تری پیرس اولمپکس میں برونز جیتنے پر بڑھائی نیتہ آمبانی نے منوبھا کر سربجوت سنگھ کو دی بڑھائی مائیگرنٹ کشمیری پندیتوں کے گھر میں آگ لگنے کی ہوگی جانچ اندناغ کے رپٹی کمیشنر نے دیے جانچ کے نردیش پیتے کل اندناغ میں کشمیری پندیتوں کے تین گھروں میں لگی تھی آگ راجواری میں سندگ دگتیویدی کی سوچنا جل ہو ری اور آس پاس کے علاقوں میں سرکشہ بلوں کا سرچ آپریشن فیروزپور میں جمہو طوی ایکسپریس میں بم کی خبر رکاسو بیگو سٹیشن پر چیکنگ کے لیے روکی گئی ٹرین سرکشہ ایجنسیوں دوارہ کی جا رہی چیکنگ جمہو میں فرضی بندھا پری کے بعد آپ کا خیر مقدم گورنمنٹ میڈیکل سکول بالا بہری بھالن شوپیاں کی خستحال امارت نے طلبہ کی جانوں کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر دیا بارشوں کے دوران چھت سے پانی ٹپکنے کی وجہ سے طلبہ کو بار بار گھر واپس بھیجنا پڑتا ہے جس سے والدین میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے لوگوں کے مطابق اسکول کی کمپیوٹر لاب بھی غیر فعال بن گئی ہے اور اسے طلبہ کی تعلیم پر منفی اثر مرتب ہو رہا ہے جدی دور میں کمپیوٹر کی تعلیم بنیاد ہی ہی سے ترکتی ہے اور اس طرح کی صورتحال طلبہ کے مستقل کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے سرکار کی طرف سے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش جاری ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے سرکاری سکول امیدی جاتی ہے ظلہ شپیان سے محض چار کلومیٹر دور بوری ہالن کے میڈل سکول میں سکولہ موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو سال پہلے ایک ناغہانی آفت یعنی کلاوڈ برسٹ کی وجہ سے یہاں پہ جو یہ پیڑ ہے دیودار کے پیڑ یہاں پہ ہے وہ جل گئے اور یہاں پہ موجوداتی طور پر اس وقت بچے بال بال بچ گئے ہمیں سکول نیا چاہیے یہ سکول میں ہمیں پڑھنے کی بہت تکلیف ہوتی ہے اور جہاں یہ درکھتے باہر جب بھی بارش ہاتی ہے ہمیں یہاں پر بہت ڈار لگتا ہے اس سکول میں اس کلاوڈ میں اندر بیٹھ کر بہت ڈار لگتا ہے ہمیں کیا چاہتے ہیں آپ ہم چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہیے سکول بننا چاہیے اس میں جی تو کیا کیا پرابلن ہے آپ کی سکول میں ایک جو بار یہاں درکھت ہے ان کی پر پرابلن ہیں ہمیں اور اوپر سے بارش پی آتی ہے چھت سے جی بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے بہت تو بیٹھنے کے لیے جو فرنی چاہیے وہ آپ کے لیے اس میں سٹس ہوئے ہیں آپ ٹھیک ہے یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ٹھیک ہے ہاں اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے تھوڑی مزار پرابندی پورا میں دوران شب آگ لگنے سے کم از کم چار دکانوں اور ایک گرینری مل کو نقصان پہنچا ہے گرینری مل کو اس وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے اور مقامی لوں کے مطابق دوران شب گرینری مل سے آگ نمدار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چار دکانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا فائر سروسز میں کبھے کی بروقت کاروائی کر کے آگ پر کابو پا لیا جس سے آگ مزید پھیلنے سے روک گئے متاثر دکانداروں نے سرکار سے مدد کیا بھی موسیقی جمکشمی ٹیچرز ایسوسییشن یونٹ کپارا کی جانب سے بوئیز ہیر سکینری سکول کپارا میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا گیا کیمپ کا افتتاہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کپارا روف احمد اور چیف ایڈکیشن آفسر کپارا نے کیا اس موقع پر درجنو اساتیزہ نے خون کا آتیا پیش کیا اور اس موقع پر جمکشمی ٹیچرز ایسوسییشن کی چیئرمن شافیاز بھی موجود رہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کپارا محمد روف رحمان نے بھی خون کا آتیا پیش کیا ہم نے اب ڈسٹرکس میں شروع کیا ہے ہم سری نگر ہیڈکوارٹر پر نائن لاسٹ ٹین تھا جون ہم نے کیا نائن تھ کیا تو اس میں ہمیں سرکار نے اوریبل ایل جی نے پرتی چیپ سیکیٹری اور پوری ایڈمنیسٹرشن بہت زیادہ اپریسٹرشن کی اس کو اب ہم نے اس کو سلسلے کو اب ہماری جو ڈونر سے ان کو دور ہوتا تھا دسٹرک ہیڈکوارٹر سے سری نگر آئے میں کیلئے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو اس کو کنٹنیو کریں بٹ ان ڈسٹرکس کریں تو کپوارہ اب سب سے ویلی کا پہلا ڈسٹرک بن گئے جس نے شروع کیا ہے میری ان ڈونرز کو جنہوں نے یہاں پہ آج شمول لیتی ان کو میری طرف سے خراجی تحسین مبارکبادی کیونکہ انہوں نے کمیونیٹی کے لئے کچھ کنٹربیوٹ کیا all teachers join their hands and heads together to raise some blood points for needed distance and poor people جیسے کہ ہماری تین teacher ہیں جو پچھلے سال یا پچھلے دو سالوں میں گزر گئے ہیں ان کی یادگائری کے نسبت بھی اور ایک split of sacrifice and belongingness سب کے لئے ایک message ہے کہ we all are here as human beings کوئی عہدہ ہے کوئی بڑا افسر ہے کوئی چھوڑا افسر ہے but we have to live together survive together and die together جب ہم کسی مسیبت میں ایک دوسرے کو کام نہ آئیں گے تو پھر یہ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینے کے لئے نہیں ہے شپہ کے قریب ایک درجن دیہات میں پانی کی ادم دستیابی سے لوگ پریشان حال ہے لوگ نے پانی کے بہران کو لے کر احتجاجی دھرنا دیا احتجاجی کے لرود پر جمع ہوئے اور محکم جل شکتی کے خلاف شدید نارے بازی کی پانی کی شدید قلت کے باعث سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے لوگ نے محکم جل شکتی پر لاپروہی کا الزام آئیت کیا ہمیں ایک بودھ پانی کی پینے کے لئے نہیں مل رہی ہے اس لئے ہم ایل جی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے مودھ بانہ گزارش کرتے ہیں اور موڈی صاحب سے گزارش کرتے ہیں موڈی صاحب وہاں سے بوڑ رہے ہیں کہ ہم ایسٹی لوگوں کو بودھ کچھ دے رہے ہیں مگر ادھر ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے ہم اس لئے موڈی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں پانی ملنا چاہیے جو ہمیں کھا پتری کا پانی ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے آپ مال دیکھے جاتے ہیں مال اس ٹائم کیا کر رہا ہے ہم گوروں پہ لے کے جاتے ہیں مینڈر قضبے میں بجلی کی تاروں کی حالت خستہ ہے تیز ہواوں کے سبب تاروں کے آپس میں ٹکرانے سے شولے نکلتے ہیں جس سے حادثہ پیش آ سکتا ہے دکانداروں نے مجلی بہکمے کے عالی افسران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس جانے وہ دھیان نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ افسروں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے یہ ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے دکانداروں نے زلط رقیاتی کمشنر پونس سے اپیل کی کہ وہ خود قضبے کا دورہ کرے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسروں کو ہدای دے کہ بجڈی کے نظام کو درست کرے تاک کوئی نقصان نہ ہو یہ ایک طرف جہاں تعمیر و ترقی عروج پہ ہے ڈیجلی انڈیا کی بات کی جاری ہے سمارٹ سیٹیز کی بات کی جاری ہے بہت اچھے اچھے پروجیکٹ جمعوں میں اور شہرنگ میں چار رہے ہیں لیکن بعد قسم سے یہ مینڈر جو ہے مینڈر ٹون جہاں پہ سینکلوں کی تعداد میں یہاں پہ سومہ اور تو رائی گیر جو ہے ان کا آنا جانا رہتا ہے تو میں بس ٹینڈ میں جو تاروں کی بڑی خاصتہ حالت ہیں تو میں سلسلے میں جناب محمد یاسین چوہدری صاحب سے بہت بنا آجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح پوجہ مرکوز کی جائے کیونکہ یہاں پہ کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جب بھی کوئی تیز ہوایں چلتی ہیں یا بارش ہوتی ہے تو شولے جو ہے اٹھتے ہیں تو لوگوں کو کافی جو ہے دشواری ہو سکتی ہے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے بجلی کے اس قدر کے شولے یہاں پر چار رہے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پر آگر کوئی تاریں وہاں سے گرتی تو نیچے دکاندار ہیں دکانداروں کسی دکاندار کی بھی